جیسے جیسے اسرائیلی سینا لیبنان کے بھی تر گھسنے کی کوشش کر رہی ہے ویسے ویسے ہجباللہ آئیڈی ایف کے ٹھکانوں پر اور زیادہ بھی شن حملے کر رہا ہے نصر اللہ کی گیر موجودگی میں ہجباللہ کے کمزور ہونے کا جو اندازہ آئیڈی ایف نے لگایا تھا وہ پوری طرح سے غلط ثابت ہو رہا ہے اُلٹا اب ہجباللہ اسرائیل کے ان علاقوں میں حملے کر رہا ہے جو ابھی تک اس سے اچھو تے رہے تھے جی ہاں ہجباللہ نے اب دکشنی ہائفہ کے بنیامنا پر ایک ڈرون اٹیک کیا ہے جس میں چار سینکوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ درجنوں سے زیادہ سینک گھائل ہوئے ہیں دراصل تہرہ اکٹوبر دوہزار چوبیس کو ہجباللہ نے بنیامنا میں آئیڈی ایف کے ایک ٹریننگ کیمپ پر ڈرونز کا پورا جتھا فائر کر دیا جس کی چپیٹ میں آئیڈی ایف کے یہ جوان آگئے اسرائیل کے میڈیکل امرجنسی سروس کے مطابق اس حملے میں کم سے کم ایک سٹھ سینک گھائل ہوئے ہیں یہ حملہ بنیامنا میں گولانی بریگیٹ کے بیس پر ہوا جہاں پر گولانی بریگیٹ کا ٹریننگ کیمپ ہے وہیں کچھ سوطنتر میڈیا ہاؤزز کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں سو سے زیادہ سینک گھائل ہوئے ہیں ریپورٹس کے مطابق گھائلوں میں سات سینک ایسے ہیں جن کی حالت بے حد ہی گمبیر بنی ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ گولانی بریگیٹ آئیڈی ایف کی پانچ پیدل بریگیٹ میں سے ایک ہے اس حملے کو لے کر ٹائمز آف اسرائیل نے کہا کہ شروعاتی جانچ میں پتا چلا کہ دو ڈرون ہجبولہ نے داگے جو سمدر سے ہوتے ہوئے اسرائیلی ہوایی شیطر میں گھوسے یہ دونوں ہی ڈرون مرساڈ ڈرونز تھے جنہیں ایران میں اباب الٹی کے نام سے جانا جاتا ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق ہجبولہ کا ایک ڈرون آئیڈی ایف ائر ڈیفنس سسٹم کو بھیدنے میں کامیاب رہا اور فٹنے سے پہلے اس نے بنیامینا بیس پر ایک مسائل فائر کی اس کو لے کر ہجبولہ نے کہا کہ بنیامینا بیس پر جو ڈرون گھوسا وہ ان کمروں میں جا کر فٹا جہاں پر درجنوں آئیڈی ایف کے ادھیکاری ورشت ادھیکاری اور جوان موجود تھے یہ سب ہی لیبنان پر حملہ کرنے کی تیاری میں لگے تھے وہی دوسری طرف اس حملے کو لے کر آئیڈی ایف کے پروقتہ ریال ایڈ میرل ڈینیل ہگیری نے کہا کہ گھٹنا سے جوڑی پرستیتیوں کی جاج کی جا رہی ہے کیونکہ ڈرون حملے کے وقت اسرائیل میں کوئی بھی ہوای حملے کا سائرن نہیں بجا آئیڈی ایف کا اس گھٹنا پر پونڈ پریچالن نیانترن ہے ہم اس کی جاج کریں گے کی بینہ چتاونیوں کے یہ ڈرون کیسے گھسا اور بیس پر آ کر گرا یودھ کی شروعات سے ہی اسرائیل نے ڈرون خطروں کا سامنا کیا ہے ہمیں اس سے بہتر سرکشہ پردان کرنے کی ضرورت ہے ہم گھٹنا کی جاج کریں گے اس سے سیکھیں گے اور صدھار کریں گے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ حملہ ہوا اس وقت آئیڈی ایف کے دوسرے ٹھکانوں پر بھی راکٹ اور ڈرون حملے ہوئے ہیں دکشنی ہائیفہ کے ایک پنرواز اور مرمت کیندر اور لوجسٹک کیندر پر بھی اٹیک ہوا اس کے علاوہ دکشنی لیبنان میں ہجبولہ اور آئیڈی ایف کی سیدھی بھیڑانت ہوئی ہے پریس ٹی وی کے مطابق ہجبولہ نے آئیڈی ایف کے اوپر راکٹوں کے جتھے اور مشین گن سے حملہ کیا جس کی وجہ سے آئیڈی ایف کو پیچھے ہٹنا پڑا ہجبولہ کا کہنا ہے کہ ہجبولہ کے لڑاکوں نے پانچویں بار آئیڈی ایف کے جماوڑوں کو منارہ سیٹلمنٹس میں راکٹوں کے جتھے سے نشانہ بنایا ہونین بیریکس میں بھی ہجبولہ کے لڑاکوں نے آئیڈی ایف کے جماوڑے پر حملہ کیا ہے ہجبولہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب کفار قلعہ قصبے کے فاطمہ گیٹ کے پاس آئیڈی ایف کا کافلہ گزرا تو اس پر بھی رات قریب دس بجے بھاری گولہ بارود برسایا گیا اس کے علاوہ ایتہ ال شہاب میں بھی اسرائیلی سینکوں پر بھی شرن حملہ کیا گیا یہاں پر ہجبولہ کے لڑاکوں نے آئیڈی ایف کے اوپر مشین گن راکٹس اور گولہ بارود برسائے موسیقی